الحمد للہ الحمد للہ العلی الكبیر الكبیر المطال الحمد لمن قدر خیرہ وخبال وشکر لمن صورا حسنا وجمال فرد صمد عن صفت الخلق بری اذلی سرمدی خلق الخلق کمال ثم نشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لا شریک لہو ولا نظیر لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو ولا معین لہو ولا مناظم لہو ولا مناظر لہو ولا مدانی لہو ولا مجاور لہو ولا مقابل لہو ولا زد ند جد 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 جہد لا ولا نسل مصال مصیل مماصل لہو ونشہد ان سیدنا ومؤیدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا جمیلنا واجملنا منیرنا وانورنا ولينا و اولانا تقینا و اتقانا زکینا و ازکانا و اعلانا اجلانا ابحانا اتقانا ازکانا انور اجدر اکبر اظہر اطھرنا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان و ایتا اذ القربا و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغی یعزكم لعلكم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں ساز و جدا سے سنو نغمِ عرفان و یقین یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے نشہ عشقِ محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے غمِ دنیا میں غمِ دنیا میں غمِ دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تن کو سوابوں میں ملے جہاں بر کے مسائب کا علاج ہے فقط قرآن ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور صوبہ سن کے اس علاقے لادکانہ ذلہ کی تحصیل میرو خان اور پھر اس گاؤں نوٹھاروں میں گرد و نوا سے دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم آج ایک دفعہ پھر ملاقات کا موقع اور شرف نصیب ہوا تقریباً ایک سال گزرنے کو ہے میرے محترم مکرم بھائی حضب اللہ تونیو صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان کی پرخلوص اور پرمحبت دعوت کے اوپر آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع نصیب ہوا ہے دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا اور یہ احساس ہے کہ آپ کا یہ طویل پروگرام اثر سے شروع ہے اور ابھی عشاء کے بعد کا وقت ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اپنا جتنا وقت کا سفر ہے آپ کے ساتھ تیہ کروں گا اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے اور آپ لوگوں سے میری ایک ہی التجاہ ہوگی ایک ہی چیز کا مطالبہ ہوگا کہ میری بات میری گفتگو کے لیے اپنے برتن دل والے سیدھے کر لیجئے تاکہ جب قرآن و سنت کی بارش برسے تو کچھ موتی اس میں پڑ جائیں کچھ ہیرے اس میں پڑ جائیں اگر برتن الٹا ہو بارش ساری رات برستی رہے بیج میں کچھ نہیں پڑتا اور اگر برتن سیدھا ہو تو ایک ایک قطرہ پڑتے پڑتے وہ بھر بھی جاتا ہے دوستو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس چودوں پارا سورہ نحل کی آیت نمبر نوے تلاوت کی ہے یہ قرآن کریم کی چھ ہزار آیات میں سے جامع ترین آیت ہے میں قرآن کا تعلیم علم ہوں قرآن کا سہارہ لے کے چلتا ہوں قرآن کریم کی بعض آیات کی الگ الگ خصوصیات ہیں یہ بچے اوپر جو بول رہے ہیں کوئی بڑا آدمی ان کو خاموش کر دے بچوں کو ساروں کو آپ نے اکٹھا کر دیا تو پھر تو وہ ایسا کریں گے توجہ ہے آپ لوگوں کی قرآن مقدس کی بعض آیات اور بعض صورتوں کی الگ الگ نمائع شان فضیلت اور خاصیات ہیں ان اہم ترین آیات میں سے ایک آیت سورہ نحل چودہ پارہ آیت نمبر نوے کی آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں اس آیت کے متعلق پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے قرآن کے اوپر عبور رکھتے تھے کتنی محبت اور کتنا لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ کسی راستے میں دو کافلے آمنے سامنے آتے ہیں اندھیری رات ہے میرے سندھیوں رات کا اندھیرا ہے سہرہ میں سہرہ میں ایک کافلے میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے شاگرد سے کہتے ہیں یہ سامنے کا کافلہ کہاں سے آیا ہے ان سے کچھ سوالات تو کرو کہنے لگے ہم تو مسلمان ہیں تو انہیں کہاں اگر مسلمان ہیں تو پھر قرآن بھی جاننا ضروری ہے تو آپ اٹھئے اعلان کیجئے ایو آیت فی القرآن اجمعو او قفلے والو حضرت عمر کا شاگرد سوال پوچھتا ہے ایو آیت اجمعو فی القرآن کہ قرآن میں سب سے جامع ترین آیت کون سی ہے سوال پوچھا سناٹا چھا گیا اس کافلے میں بھی قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں قم فعجیب اٹھو اور جواب دیں کہ قرآن کے اندر سب سے جامع ترین آیت سورہ نحل کیے کون سی ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وَعِيْتَعِ ذِي الْقُرْبَا وَيَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدلِ عدل کا والاحسان احسان کرنے کا وَعِيْتَعِ ذِي الْقُرْبَا قرآبتداروں کو ان کے حقوق دینے کا وَيَنْهَا اور تمہیں منع کرتا ہے عَنِ الْفَحْشَاءِ بے حیائی سے وَالْمُنْكَرِ بُرے کاموں سے وَالْبَغْيِ ظُلْمْ وَرْبَغْاوَتْ سے یَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تمہیں نصیت کرتا ہے تمہیں وعاد کرتا ہے تاکہ تم نصیت حاصل کرو یہ جواب سنا فاروق عاظم نے فرمایا اوٹھ دوسرا سوال کر ایو آیت آزم فی القرآن کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی کون سی آیت ہے ابن مسعود شاگر سے کہتے ہیں اٹھ جواب دے کہ اللہ لَا اِلَهَا اِلَّا ہُوَ الْحَيُّ الْقَيُّونَ لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ آیت آیت القرصی پڑی کے سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت القرصی ہے فاروق عاظم کے تین اٹھ تیسرا سوال کر ایو آیت اخواف فی کتاب اللہ کہ قرآن میں سب سے زیادہ درانے والی آیت کون سی ہے ابن مسعود شاگر سے کہتے ہیں اٹھ جواب دے کہ سب سے زیادہ درانے والی آیت یہ ہے وَاتَّقُو يَوْمَن تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ درو اس دن سے تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤگے یہ دن بڑا درانے والا ہے اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یوں میرے سامنے وہ منظر گویا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے نکلیں گے قبروں سے گروہ در گروہ جائیں گے اے گروہ وہ ہوگا جو پیادل جا رہا ہوگا اے گروہ وہ ہوگا جو میدان محشر کی طرف سواریوں کی اوپر جا رہا ہوگا ان کے استقبال میں سواریاں آئی ہوں گی اور اے گروہ وہ ہوگا encontra یہ آیت جب پڑی یہ آیت جب پڑی فاروقِعظم نے شاگر سے کا اٹھ چوتھا سوال ان سے پوچھا ہے جو سوال ان اعیت قرآن میں سب سے زیادہ پر امید آیت کون سی ہے جو بڑے بڑے مایوس کن لوگوں کو مایوس لوگوں کو بھی امید دلا دے امید دلانے والی آیت کون سی ہے ابن مسعود اپنے شاگر سے کہتے ہیں اٹھ جواب دے قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو رب کی مغفرت اور رحمت کبھی کوئی کنارہ نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ سوال و جواب جب ہو گئے تو حضرت عمر کہتے ہیں اب چھٹا سوال یہ پوچھ کہ حال فی کم ابن مسعود کیا تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود تو نہیں ہے کہیں حالانکہ تعارف نہیں ہوا انجان قافلیں ہیں کیا ابن مسعود تو موجود نہیں ہے جب فاروق عظم نے پوچھا تو وہاں شاگیز کہتا ہے الحمدللہ ہوا فینا وہ ہمارے اندر بیٹھے ہیں تو حضرت عمر کے الفاظ کیا تھے فرمائے اللہ کی قسم کو نعف ملع علما یہ تو ایسا بندہ ہے یہ تو علم سے برا ہوا خزانہ ہے یہ تو ایسا ایسی ٹینکی ہے ایسا کونہ ہے جو علم سے برا ہوا ہے اللہ اکبر تو میں بات شروع کر رہا تھا کہ قرآن کی سب سے زیادہ جامع ترین آیت چود ماں پارا سورت کا نام سورت النحل آیت نوے ہے جامع کا مطلب یہ ہے یوں سمجھ لیجئے سندھ والوں کہ ایک آیت میں اللہ نے پورا دین جمع کر کے رکھ دیا ہے انشاءاللہ جب میں کھولوں گا نا اس کو تو آپ کہیں گے پتہ نہیں موضوع تو ہمارا تھا عظمتِ والدین اور یہ انہوں نے آیت کونسی پڑھ دی میں انشاءاللہ کھولوں گا تو کوئی گوشہ نہیں خالی رہے گا انشاءاللہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ کائنات والوں آیت کا شانِ نزول بھی سنا دوں تاکہ اور لطف دوبالہ ہو جائے حضرتِ عثمان ابنِ مزعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا لیکن نبی کریم کی مجلس میں آیا جایا کرتا تھا ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے باہر میں قریب سے گزرنے لگا تو یوں دیکھے مجھے کہا کہ اوہ عثمان ابنِ مزعون کیا ہمارے مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا ایسے ہی گزر کے جا رہے ہو ایسے یہاں بیٹھئے نا تو ابنِ حضرتِ عثمان ابنِ مزعون کہنے لگے میں بیٹھ گیا آپ کے سامنے بیٹھا نبی کریم علیہ السلام کا چیرہ میرے چیرے کی طرف ہے بس چند لمحیں گزرنے کی دیر تھی کہ نبی علیہ السلام کا چیرہِ انور یوں اوپر اٹھنے لگا اللہ حکر یوں چیرہِ مقدس آسمان کی طرف اٹھنے لگا میں آپ کے چیرہِ مقدس کو تک رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اوپر جاتے جاتے آپ کی نگاہیں پھر اوپر سے ایک دم نیچے کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں آتے آتے میرے قریب ایک خالی جگہ ہے اس جگہ آپ کی نظریں ٹکے گئیں جو ہی نظر وہاں ٹکی نبی علیہ السلام اپنی نشت سے اٹھ کر وہاں چلے گئے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عجیب سی حالت ہے عجیب کیفیت آپ وہاں چلے گئے اور ادھر بیٹھ گئے مجھے نظر کچھ نہیں آتا لیکن نبی علیہ السلام سر مبارک یوں ہیلا رہے ہیں جیسے کوئی بندہ سمجھا رہا اور آپ پوچھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا اور آپ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پھر آپ یوں تکتے تکتے نگائیں اوپر اٹھتی ہیں جب آپ اٹھ کے دوبارہ اپنی مجلس میں آئے آپ کے جبین اتھر پہ پسینہ آیا ہوا ہے میں نے پوچھا کہ آج جو نظارہ میں نے دیکھا یہ نظارہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا ماجرہ فرمایا عثمان آج میرے پاس رب کا فرشتہ جبریل آیا تھا کون آیا تھا جبریل امین آیا تھا میں نے کہا جی کچھ بتا کے گیا ہے کہنے لگے ہاں بتایا ہے میں نے پوچھا کیا بتایا فرمایا قرآن کی یہ آیت لے کے آئے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَا وَيَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اتنی شان عظمت والی آیت ہے میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کی تفسیر شروع کرنے لگا ہوں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ پہلا حکم اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے کس کا عدل تو جانتے ہیں نا انصاف بھی آپ جانتے ہیں جو ڈونڈنے سے بھی نہیں ملتا ناپید ہو چکا ہے عدل انصاف ہم ڈونڈ رہے ہیں کئی لوگ بچارے ڈونڈ رہے ہیں کئی عدالت میں ڈونڈ رہے ہیں کئی پارلیمنٹ میں ڈونڈ رہے ہیں کئی جا کے تھانے کچھری میں عدل ڈونڈ رہے ہیں لیکن کہیں کوئی سعادت مندی ہوگا جس کو عدل مل جائے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے نمبر دو والإحسان اللہ نیکی احسان کرنے کا حکم دیتا ہے دو نمبر تین وَعِيْتَائِذِ الْقُرْبَى اللہ قرابتداروں کو رشتداروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے تین حکم ہیں اور تین چیزوں سے اللہ منع کرتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَا اللہ تمہیں بے حیائی سے منع کرتے ہیں وَالْمُنْکَرِ سَارے بُرے کاموں سے منع کرتے ہیں وَالْبَغْئِ ذُلَمْ سے زیادتی سے بغاوت سے منع کرتے ہیں یَعِذُكُمْ اللہ تمہیں وعظ کرتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیت حاصل کرلو آؤ قرآن مقدس کی تفسیر کے چار درجے ہوتے ہیں عوام اگر نہ بھی سمجھے اس بات کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ میں ایسے انداز میں سمجھاؤں گا کہ آپ سمجھ جائیں گے لیکن علماء میری بات سے لطف اندوز ہوں گے قرآن کی تفسیر کے چار درجے ہیں کتنے درجے تفسیر القرآن بالقرآن سب سے پہلے ہم قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرتے ہیں یہ پہلا درجہ ہے سب سے اب قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے یعنی قرآن ایک جگہ مختصر حکم دیتا ہے تو دوسرے مقام پہ اس کی خود ہی تفسیر کر دیتا ہے ایک جگہ اجمال ہوتا ہے تو دوسرے مقام پہ اسے کھل کے اس کی وضاحت کر دیتا ہے قرآن دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث کہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے اس لیے کہ قرآن کے پہلے مفسر خود امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہو گئے دو درجے تیسرا درجہ تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ کہ ہم قرآن کی تفسیر نبی کے صحابہ کے اقوال سے کرتے ہیں اور چوتھا درجہ تفسیر القرآن بے اقوال تابعین ہم قرآن کی تفسیر صحابہ کو دیکھنے والے صحابہ سے سیکھنے والے تابعین کے اقوال سے کرتے ہیں تو میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر پہلے درجے خود رب کے قرآن سے کرتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے سورہ نحل فرمائے اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں تو میرو خان نوٹھاڑوں میں بیٹھنے والے میرے سندھی بھائیوں یہ بھی محبت کی ایک عجیب بات ہے اللہ نے ہمیں قرآن کے اور حدیث کے سنت اور توحید کے ایسے رشتے میں جوڑا ہے کہ خیبر پختونخواہ کا پتھانو یا سندھ کے رہنے والے میرے دوستوں یقیناً اجنبیت نہیں لگتی بلکہ یوں لگتا ہے یہ سارے امنیرے اپنے بیٹھیں یہ محبت ہے میں کل ہم جمعہ پڑھایا وہاں میرو خان شہر میں اس سے پہلے دن ہم رات کو خیر پور میں تھے اور خیر پور والے مذہبان الحمدللہ سمرو صاحب یہاں بھی آئے ہوئے ہیں بہت سارے دوست احباب یہاں بیٹھیں تو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ بھئی وہ پشتو بولنے والا پتھان آدمی اور یہاں سندھی بولنے والے یہ دین کی محبت ہے دین کی محبت اور توحید کا ایسا رشتہ ہے کہ یہاں قومیت نہیں چلتی یہاں پھر رب کا دین ہی چلتا ہے چاہے وہ جس زبان کا ہو جس رنگ کا ہو جس علاقے کا ہو جس خاندان کا ہو اللہ تو میں بات کر رہا تھا کہ آئیے اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے میں تفصیل کرنے لگا ہوں یہی سورت ہے سورت بنی اسرائیل سورہ نحل سے ایک سورت بعد بس چند صفحے آپ الٹیں گے تو آپ کو اس آیت کی تفسیر ملے گی آیت نمبر ہے تیس بیس تین تیس قرآن کہتا ہے وَقَضَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّهِ وَقَضَا تیرے رب نے فیصلہ کیا وَقَضَا تیرے رب نے حکم کیا وَقَضَا تیرے رب نے عمر کیا کیا فیصلہ کیا ہے اللہ تابُدُو إِلَّهِ اِيَّا ہو کہ کائنات کا سب سے بڑا عدل سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ بندے رب کو رب کا حق ادا کر دیں یہ سب سے بڑا انصاف ہے لوگ کہتے ہیں فلان کو حقوق ملنے چاہیے خواتین کو حقوق ملنے چاہیے یہاں اس ملک میں سب لوگوں کے حقوق کا مطالبہ ہو رہا ہے اس کی لئے تنظیم ہے لیکن ایسی بھی کوئی تنظیم ہے جس نے کہا ہو بھائی جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کا بھی کوئی حق ہے آئیے رب کا حق کیا ہے قضاء رب کا تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے اللہ تعبدو اللہ ایہا ہوں کہ تم عبادت نہ کرو بندگی نہ کرو اللہ ایہا ہوں مگر اسی کی بندگی کرو بندگی کس کی کرنی ہے عبادت کس کی کرنی ہے اللہ ہی کی کرنی ہے رب کی بندگی میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے سر رب کے سامنے جھکنا چاہیے کس کے سامنے جس رب نے پیدا کیا ہے اسی کے سامنے سجدہ ریزیاں ہونی چاہیے رب کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے ہاں مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہنہ سبودو ربکم اللذی خلقکم او لوگو اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو بندگی کے لائق بھی وہی ہے اور فاتحہ میں آپ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں ایعا کن عبدو و ایعا کن استعین اللہ کشو ہے جزاک اللہ یہ پنکھا نہیں لگا پسینہ آئے گا تو میں کچھ کہوں گا توجہ ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ رب کا حق ہے بندگی اسی کی کرنی ہے یہی اقرار ایعا کن عبدو و ایعا کن استعین اللہ ہم عبادت بندگی خاص تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں تو اگر لوگوں تقریر میں ایعا کن عبدو و ایعا کن استعین پڑتا جائے پھر جہاں کوئی اونچی نیچی جگہ دیکھے تو سجدے بھی شروع کر دے میرے دوستو ایعا کن عبدو و ایعا کن استعین کا مطلب ہم سے سمجھو تو صحیح ایعا کن عبدو و ایعا کن استعین نماز میں ایعا کن عبدو و ایعا کن استعین بھی پڑھ لیا پھر مردوں کو بھی سجدے کر رہا ایعا سیرف تیری ہی کر نماز تیرے ساتھ کن شریک نہیں کر نماز یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایا کا نابدو ایا کا نستائین کا مطلب سمجھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے جو مکہ کی گلیوں میں گسیٹے جا رہے ہیں چمڑی ادھیڑی گئی ہے چمڑا سارا وجود سے نکل رہا ہے پیٹھ ننگی ہو رہی ہے مارنے والے تھک جاتے ہیں لیکن بلال احد احد کے نارے لگاتے نہیں تھکتے ہیں ایا کا نابدو و ایا کا نستائین کسی نے پوچھی لیا بلال بلکہ بعض سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے پوچھا بلال آہستہی کہہ دیا کرو نا جب آپ کو پتہ احد کے نارے لگاتے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے پھر یہ سارے دس دس آدمیوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے جو تھکتا ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے باقی آپ کو کوڑے مارتے ہیں تو آہستہ ہی کہہ دیا کرو کہنے لگے چلو کل سے آہستہ کہوں جب کل وہاں سے پھر صدیق اکبر گزرے تو پھر وہ احد کے نارے لگ رہے ہیں اور کوڑے برس رہے ہیں فرمائے یہ کیا وجہ ہے کہنے لگے اللہ کی قسم جب ان کو دیکھتا ہوں تو توہید کا نارہ آہستے نہیں زور سے لگاتا ہوں انہیں دیکھتا ہوں تو پھر نکلتا ہے نارہ زبان سے پہ آئی جاتا ہے فرمایا پھر یہ تکلیف کیسے برداش کر لیتے ہو سینے پہ پتھر ہیں کیا ہیں اور جون جولائی کی گرمی ہے عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے سورج کے سامنے ہیں پھر کیسے برداش کر لیتے ہو تکلیف نہیں ہوتی کیا کہنے لگے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن جب یہ مارتے ہیں میں احد کا نارہ لگاتا ہوں اللہ میری تکلیف کو لذت و راحت میں بدل دیتے ہیں کیا بات کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ تلخی ایام کو ایام کی تلخی کو بھی تو ہنس کے پی جائے ناصر کہ درد کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے وہ ہر درد نہیں وہ یہی درد تھا ہاں مت کہ آپ دوسرا درد سمجھ لیں وہ یہی درد تھا کہ مارنے والا تھکتا ہے لیکن احد کے نارے تو قضا ربکا اللہ تابدو اللہ یاہو رب ہی کی عبادت کرنی ہے یہ پہلا پہلا عدل نمبر دو قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا سورہ نحل کی آیت میں پہلا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْ احسان دوسرے نمبر پہ احسان تو یہاں احسان کا معنی کرنے لگاؤں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اگر تُو نے احسان ہی کرنا ہے نیکی کرنی ہے تو تیری نیکی اور احسان کا سب سے پہلا مستحق تیرا والد ہے تیری ماں ہے تیرا باپ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا احسانی کرنا ہے تو والدین پہ احسان کیجئے ان کے ساتھ نیکی کیجئے یہ نہیں یہ نہیں کہ اگر باپ بوڑا ہے تو پھر کیجئے جوان ہو تو نہیں قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَ كَلْكِ بَرَا اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑا پہ کو پہنچ جائے اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا ایک یا دونوں باپ بوڑا ہو گیا یا ماں بوڑی ہو گئی فَرْمَا يَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن باقی باتیں تو چھوڑیے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن اُف تک بھی نہیں کہنا سندھی زبان میں اُف کا مانا تو مجھے نہیں آتا لیکن ہمارے ہاں اس کو ہم اپنے معاورے میں یوں کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر ایسی بات کر بھی دے تو ہوں تک بھی نہ کہو جس طرح بچہ جب جوانی چڑھتا ہے ماں باپ کچھ کہتے ہیں ہوں ہوں کرتا ہے نا غصے میں آکے تو ہوں بھی نہیں کرنی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْحَرْهُمَا ماں باپ کو جڑکنا بھی نہیں ہے کبھی خیال کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ احسان کیجئے ایک دن ایسا تھا قرآن نے آپ کو احسان یاد بھی ایسے دلایا ہے فرمایا وَاخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا تُو مَا باپ کے سامنے پیار محبت اور شفقت کے بازو جھکائے رکھ سینہ نہیں نکال ان کے سامنے پیار نرمی رحمدلی شفقت کی وجہ سے اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھ اور جب خلوتوں میں ہوتھ ان کیلئے دعائیں کیا کر رب کا حکم ہے اپنے والدین کیلئے کیا کیا کر کیسے دعا کرنی ہے ذرا سنیے قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ دعا کر اے میرے ربا ارحم ہما تُو میرے ماں باپ کے اوپر مہربانیاں فرما کَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ جس طرح ماں باپ دونوں نے میری تربیت کی صغیرہ جب میں چھوٹا تھا کبھی خیال کیا ہے بچہ پیدا ہوا گوشت ایک لو تھڑا ہی تو ہوتا ہے نا جی کمزور سا تو ماں کی جھولی میں آتا ہے پھر باپ کو پتا چلتا ہے دعای اممہ کہتی ہے مبارک ہو آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے بیٹی دیا ہے یہ خوشی سے جھومتا نہیں اور آتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے تو یہ ماں باپ کی گود میں ایک لو تھڑا ہے پھر محنت ہوتے ہوتے پالتے پالتے یہاں تک پہنچتے ہیں تجھے چلنا سکھاتے ہیں تُو چلنا سیکھتا ہے پھر تجھے اور پالتے ہیں تربیت کرتے ہیں یہاں تک کہ تُو پہلوان ہو جاتا ہے جوانی چڑھنے لگتا ہے آج اگر وہ دن آ گیا کہ تیرا باپ بھی بڑا ہو کی کمزور ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچا بن کے تیری جولی میں آگے رہا ہے ہو جاتا ہے ایسا کئیوں کے والدین ایسے ہوں گے جو اس وقت بالکل کمزور کمزور ہوں گے اور ہڈیوں کا بس وزن بھی کم ہو جاتا ہے صرف چمڑی باقی رہ جاتی ایسے کمزور ہو کے اگر وہ تیرے ہی آسرے پہ آگے رہے ہیں تو تُو انہیں زور نہ دکھا بلکہ ان کے سامنے اپنے بازو جکائے رکھا پتہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کبھی یوں بھی کہا کرتے جب بھی کہتے کہ گھر سے نکلتے تو والدہ کے کمرے میں آتے والدہ کو سلام کہتے پھر احترام میں کیا کہتے اما میں اپنا رخصار زمین پہ رکھتا ہوں تو اپنا پاؤں میرے رخصار پہ رکھ پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہوتا اتنا احترام اتنا اتنی عظمت قرآن کی میں نے دو آیتیں پڑھی سورہ بقرہ سورہ نسا آیت نمبر چھتیس قرآن نے جہاں اپنا حق ذکر کیا اپنی عبادت کے بعد اگر حق ذکر کیا تو وہ ماں باپ کا ذکر کیا لیکن جتنا دور چلا گیا ہے ہمارے اس معاشرے میں ہم نے ماں باپ کے لئے سال میں ایک دن اور میری جان یوم والدین ایک دن نہیں ہے سال میں میں کہتا ہوں والدین کا ہر دن ہی والدین کا بندہ اس سال میں ایک دفعہ ان کو یاد کر لے یوم والدین جس ماں باپ نے کبھی نہیں بھولا آج وہ ماں باپ سال میں ایک دن اور وہ بھی صرف اخبارات میں لگاؤ وہ بھی صرف فیس بک پہ لگا دو کہ ہمیں والدین سے پیار ہے عمل کے لحاظ سے کوئی کسی کو ماں باپ کی قدر ہی نہ ہو میں تیمرگرہ کے پی کے کا ایک علاقہ ہے دیر میں وہاں ایک بیان کیا تو جہاں میرا بیان تھا اس کے نیچے ایک نہر بیٹی ہے ایک دریا ہے پہاڑوں سے پانی برف پگل پگل کے بیٹا ہے اور بڑے جوبن میں وہ پانی ہوتا ہے کئی لوگ اس میں غرق ہوئے ہیں تو ایک لڑکا مجھے کہنے لگا کہ ہم اس کے کنارے کرکٹ کھلتے ہیں ریتے دور تک کہتے ہیں کہ یہاں ہر اثر کو ایک بوڑی عورت آتی ہے اور مغرب تک ادھر بیٹھی ہوتی چلی جاتی ایک ہی جگہ ہر اثر کو آتی شام کو چلی جاتی کہنے لگا ایک دن میں نے جا کے پوچھ لی امہ عرصہ گزر چکا ہے میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ایک ہی جگہ آکے کنارے پہ بیٹھ گھمگین غمگین اور پھر آپ چلی جاتی ہیں یہ کیا ہے کہنے لگی بیٹا آج سے چالیس سال پہلے میرا بیٹا ادھر ڈوب کے مرا ہے ملا نہیں یہاں غرق ہو گیا ملا نہیں تو میں نے کہا امہ جان چالیس سال ہو گئے ہیں تو ادھر کیا کرنے آتی کہتی ہے میں کہتی ہوں شاید اس کو پانی باہر پھینک دے مجھے اب بھی آس لگی ہے شاید اسے پانی باہر پھینک تے ادھر ہی کہیں پڑا ہو مجھے مرا ہوا مل جائے مل تو جائے اتنی محبت اتنی گہری محبت اور محبت کا اندازہ لگائیے چالیس سال ہو گئے یوسف علیہ سلام گم ہیں بیٹوں نے کہا تھا اببہ جان انہیں شیر بیڑیا کھا گیا ہے لیکن چالیس سال گزرنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ سلام کہتے ہیں لا تیع سو مر روح اللہ ہو میرے بیٹو لا تیع سو مر روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہے چالیس سال کے عرصے کو دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے یوسف نہیں ہے لیکن جب رب کی رحمت کی طرف نظر کرتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ تیری یوسف کا اقبال بھی ضائع نہیں ہوا ہے ماں باپ تو یہ ہوتے ہیں پھر بندہ انہیں طاقت دکھائے انہیں زور دکھائے نبی کریم نے فرما اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اللہ کا غزب اور غصہ ماں باپ کے غزب اور غصے میں ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانًا ایک لیکن ایک بات یہاں یاد رکھئے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ کل آپ کو شکوے کی ضرورت نہ پیش آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا کہ ان لگا جی یہ باپ نے بیٹے نے باپ کو مارا ہے بیٹے نے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں مارا ہے عدالت میں پیش کیا جائے جب انہیں پیش کیا گیا جی کیوں مارا ہے کہنے لگے امیر المومنین آپ میرے باپ سے پوچھئے کہ اولاد کی بھی کچھ حق ہوتے ہیں فاروق عاظم نے ہاں ہوتے ہیں جب پیدا ہو تو نام اچھا رکھیں کہنے لگے انہوں نے میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تربیت جب سے میں نے ہوش سنبھال ہے بکریوں کا ریوڑ میرے سامنے لگا دیا ہے میں بکرییاں چرا رہا ہوں اور میری تربیت کرتے ہوئے باپ نے کیا کہا کہ بیٹا جب دو بکرییاں آپس میں لڑ پڑے نا تو جو تکڑی ہو زوراور ہو اسے مارا کرو اسے مارا کرو تو دوسری کی جان بچ جائے گی یہ میری تربیت تھی ایک دن گھر آیا تم امی ابو لڑ رہے تھے جب میں نے دیکھا تکڑا کون ہے تو ابو تکڑا تھا تو میں نے اسی کو رکھ دیا ہی ہے یہ تربیت کی فاروق عظم نے فرمایا سن عققتہو قبل ان یعققت تُو نے اس کے حق تلفی کی ہے اس سے پہلے کہ تیرے حقوق کو یہ پامال کریں اپنے اولاد کی تربیت بھی تو کیجئے اولاد کو کچھ سکھائیے بھی تو سید دین اور دینداروں کو قریب تو کیجئے ان کے قریب علماء کے قریب تو کیجئے ان کو اگر نہیں کروگے پھر ایسا ہی ہوگا اور ایک بات اولاد نیک چاہتے ہو اپنی روزی بھی حلال کر دو بندہ یہ نہ دیکھے میں کہاں سے کمارا ہوں حرام کمارا ہوں حلال ہے جیسے آرہا ہے وہ لاک اولاد کو دے رہا ہے تو جب حرام سے ان کی خون کی پرورش ہوگی ان کے گوشت کی پرورش ہوگی تو پھر حرام کے آثار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ہاں حلال کا اپنا اثر ہے کبھی آپ نے سنا ہے بخاری کی بہت سارے احادیث کی کے راوی ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں شہزرات الزہب میں اللہ محمبلی نے لکھا ہے اور ابن خلقان نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مزدور تھے ایک انار کے باغ میں انار کا ایک باغ تھا اس میں ملازم تھے مزدور تھے مالک آیا ایک دن کہنے لگے مبارک کوئی میٹھے میٹھے دانے انار لے آونا تو مبارک گئے انار کے دو چار دانے توڑے لاکے ان کے سامنے رکھ دیئے انہوں کھایا تو بالکل ایسے ترش تھے تھا کہ ادھر پھینک دیئے کہا جاؤ یار میٹھے لے کے آو ابن مبارک پھر گئے دو تین اور توڑ کے لائے دوسرے درخ سے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ترش تین دفعہ جب ایسا کیا فرمایا مبارک آپ کو میٹھے کڑوے ترش کا فرق پتہ نہیں لگا ابھی تک باغ میں مبارک کہنے لگے جی نہیں لگا مالک اور حیران ہوگے کہنے لگے آپ کو میٹھے اور ترش کا کیوں پتہ نہیں چلا کہنے لگے اس لیے کہ ابھی تک میں نے باغ کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا ہے اتنے بڑے باغ میں میں نے کوئی دانہ نہیں چکھا کہا اچھا وہ کیا وجہ ہے آپ نے کیوں نہیں چکھا باغ کے ملازم ہے کام کر تو اتنے زمانے سے کہنے لگے اس لیے کہ آپ نے مجھے باغ کی خدمت کی اجازت دی ہے چکھنے کی اجازت نہیں دی کھانے کی اجازت آپ نے نہیں دی تو میں نے ابھی تک نہیں کھایا جب یہ جملے سنیں تو باغ کے مالک کے دل میں اور محبت اور تعظیم آگئی یار یہ بندہ تو اتنا پاک دامن ہے اتنا حلال کھانے والا ہے ہماری مزاج کیا ہے ہمارا مزاج محلوم ہے ایک دفعہ میں بچپن میں چھوٹا سا تھا تو یہ دانے والے جو ہوتے ہیں مکئی کے دانے ریڑی پہ بونے جاتے ہیں تو میں جا کے پانچ رپیہ میں نے اس کو دیا ریڑی والے کو میں نے کہا یار گرم گرم دانے مجھے چاہیے مکئی کے وہ تیار کرنے لگا کچھ اس کے پاس پہلے کی بھی پڑے ہوئے ہیں میں اسے اٹھا کے کھا رہا ہوں جب تک وہ پکیں گے میں کھڑا کھڑا وہ بھی کھا رہا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے والد سے بھی دور کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں پانچ رپیہ کے جب دانے تیار کیے میں وہ لیتے ہوئے آ رہا ہوں یہ والد صاحب کے قریب سے گزرت کی دور ایک لگائی مجھے زور سے یہ کیا کر رہا تھا یہ دانے لیے یہ دانے تو آپ کو اس نے پانچ رپیہ کے یہ خود تھیلی میں ڈال کے دیئے یہ کھڑے جو آپ کھا رہے تھے لیے پانچ کے اور کھڑے کھڑے دس کے جو کھا گیا آپ کو اجازت تھی ایسے آپ کھائیں گے دوسرے کھائے گا تو وہ مزدوری کیا کرے گا میں نے کہا جی ابو جی اس نے کچھ بھی نہیں کہا وہ ناراض نہیں ہوتا کہنے لگا جب وہ ناراض ہو گیا اور آپ کو ایک دول لگا دی تو پھر آپ چھوڑیں گے وہ مزدوری کے لیے اس کے بعد میری زندگی کا یہ اصول ہے کہ مجھے اگر فروٹ والا کوئی کہتا بھی چکھ لو تو میں اس کو کہتا ہوں بھئی خوشی سے دے دو جب مجھے تول کے دھو میں ایک دانہ پھر واپس کر دوں گا دوستو تربیت ہونی چاہیے تو مبارک سے کہا آپ نے نہیں چکھا کہنے لگے نہیں چکھا اجازت نہیں تھی کہنے لگے پھر اتنے بڑے پاکداموں میں کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں انہیں کہا پوچھئے کہنے لگے میری بیٹی جوان ہے رشتے آ رہے ہیں آپ بتلائیں بیٹی کے لیے رشتہ کونسا ہونا چاہیے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں مبارک کے جواب بھی تو سنیے کہنے لگے پہلی بات جاہلیت والے مشرقین وہ جب لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے ہیں وہ حسن و جمال خوبصورتی دیکھتے ہیں نہیں وہ حسب نصب دیکھتے ہیں کس خاندان کی ہے ہونچا خاندان ہے کیسا ہے وہ حسب نصب دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں یہودی مال دیکھ کے رشتے لیتے دیتے ہیں اور عیسائی حسن و جمال دیکھ کے رشتے دیتے ہیں اور فرمایا مسلمان جو ہے وہ نمال دیکھتا ہے وہ دینداری دیکھتا ہے اب آپ کی مرضی ہے کیا دیکھ کے رشتہ دیتے ہو لیتے ہو بس کہنے لگے مبارک آپ ادھر بیٹھے میں آتا ہوں سیدھے گھر آئے بیوی سے کہا اگر آپ نے بیٹی کا رشتہ دینا ہے تو مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہے مبارک کے ساتھ رشتہ ہوا میرو خان والو سن لو پھر میرے رب کی عطا دیکھو جس باغ سے حرام کا ایک دانہ نہیں کھایا اللہ نے اس باغ کے مالک کی بیٹی بھی نکاح میں دے دی اور پورے باغ کا مالک بنا دیا تو جب باپ کی یہ کمائی اور یہ حلال کا خیال تو پھر بیٹا محدث کیوں نہ بنے ہزاروں احادیث کا حافظ صحیح ہے ان میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں تو میں بات کر رہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور تیسرا حکم وَعِتَائِذِ الْقُرْبَا قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرو اس دور میں سب سے مشکل کام یہی ہے آپ جا کے فیملیوں میں خاندانوں میں دیکھ لیں کتنے جھگڑے ہیں کتنے اختلافات ہیں بائی ہیں سال ہاں سال ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے چچہ زاد ہیں زمانے گزر گئے غمی خوشی میں آنا نہیں ہے بینیں ناراض ہیں پھوپیاں ناراض ہیں خالائیں ناراض ہیں مامو ناراض ہیں چچہ ناراض ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلو الارحام رشتے جوڑو اور جو رشتہ جوڑتا ہے اللہ اسے جو ہڑ دیتا ہے رشتے جوڑنا مشکل ہے لیکن جوڑ کے رکھی کوشش کیجئے خاندانوں میں بہت مشکل ہے بلکہ ہر خاندان میں ایک کا دکہ ایسے بندے آپ کو ملیں گے جن کا کام یہ قینچی لیے پھرتے ہیں دو کو لڑاتے ہیں یہ ہر برادری میں ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بس دو بندے جڑ نہ سکیں آپس ایسے شریروں کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے تو میں بات کر رہا تھا اللہ تمہیں بے حیائی سے منع کرتا ہے بے حیائی اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب تو حیاء نہیں کرتا پھر جو مرضی یہ کر پھر تجھے کھلی چھوٹی ہے جب حیائی ختم ہو گیا تو تجھ پہ اور پابندیاں کیا لگائی جائیں گے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعوں من سنان المرسلین رواہ الترمزیوں کے چار چیزیں تمام نبیوں کی اتفاقی ہیں ان میں سے ایک چیز الحیاء کیا نمبر دو ان نکاح نمبر تین اتتر خوشبو لگانا اتر لگانا اور نمبر چار اس سوا کو مسوا کرنا یہ سارے نبیوں کا اتفاقی عمل ہے حیاء نکاح اور خوشبو لگانا اتر کا استعمال کرنا یہ تمام نبیوں کا اتفاقی ہے اور میرے نبی کو تو اتر اتنی پسند تھی کہ خوشبو کو تو آپ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور خوشبو کی نسبت آپ سے اتنی ہو گئی تھی کہ آپ کے پسینے سے وہ خوشبو جایا کرتی تھی جو مجھ کو انبر میں بھی نہیں ہوتی تھی صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس گلی سے گزر جاتے ہم خوشبو سے معلوم کر لیتے تھے کہ نبی علیہ السلام گزرے ہیں اتنا معتر میرے دوستو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے دیگر علماء کرام کے بیانات بھی آپ نے سنے ہیں میں اپنی بات کو یہیں سمیٹنا چاہتا ہوں اور اگر زندگی نے وفا کی موقع ملا پھر آئیں گے گفتگو کریں گے تفصیل سے اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں سکون اور راحت پہنچانے والا بنائیں اللہ ہمارے شر سے دکھوں سے ہمارے والدین کو پناہ میں رکھے اور اللہ ان کی دعاوں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين